دوستو ویسے تو پلین دنیا کے سب سے سیف اور تیز ٹرانسپورٹیشن میتھڈ میں سے ایک ہے لیکن جب جہاز کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو وہ کسی ڈیزاسٹر سے کم نہیں ہوتا ویل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان ائر لائن کے سب سے بڑے پلین کریش کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈاؤن پی آئی اے فلائٹ 404 دوستو پچیس اگست 1989 کو ایک پرواز پی آئی اے 404 گلگت سے استعامباد کی طرف روانہ ہو رہی تھی اس پلین کو کپٹن زبیر اور ایک کو پائلٹ ایسن آفتاب ہینڈل کر رہے تھے فلائٹ 404 میں ٹوٹل 49 مصافر اور پانچ کرو میمبر موجود تھے ویل یہ ایک سنی دے تھا اور موسم بالکل صاف تھا پائلٹ نے اپنے ٹائم کے مطابق 7 بج کے 36 منٹ پر گلگت ائرپورٹ سے ٹیک آف کیا اور تقریباً چار منٹ بعد سات چالیت پر کیپٹن زبیر نے کنٹرول ٹاور سے کنٹیکٹ کیا اور کنٹرولر کو بتایا کہ سب کچھ اوکے ہے وہ اپنے مقرر ٹائم پر اسلام آباد لینڈ ہو جائیں گے ویل یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا لیکن اس کے بعد ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ویل پلین کے کنٹرولر اور کیپٹن کے بعد چیت کے دو منٹ کے بعد اچانک وہ جہاز ریڈار سے قائب ہو گیا کنٹرولر کو تو نہ پلین کے بارے میں کوئی سگنل مل رہا تھا اور نہ ہی پائلٹ سے کوئی رابطہ ہو رہا تھا اور نہ ہی پائلٹ کو کوئی اتا پتا تھا انہوں نے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن رابطہ نہ ہوا کنٹرولر بہت کنفیوز ہو گئے اور انہوں نے ہیڈکوارٹر کو انفارم کر دیا خیر اس پلین کے لیے فورن سرچنگ ہیلی کپٹر بھی دیے گئے سب کو یہی لگ رہا تھا کہ شاید یہ جہاز ہمالیہ کی پہاڑیوں سے ٹکرا کر کریش ہو گیا لیکن سرچ ٹیم کو وہاں کریش پلین کی کوئی ٹکڑے نہ ملے اس فلائٹ نے آٹھ بچ کر 32 منٹ پر اسلام آباد لیڈ ہونا تھا لیکن یہ اسلام آباد بھی نہ پہنچا پی آئیے کا یہ جہاز مسافروں اور عملے سمیت آسمان میں کئی غائب ہو گیا تھا اور کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ پلین آخر گیا کہاں ایون پاکستان کی فورس نے بھی کئی دن تک اس جہاز کو ہمالیہ کی پہاڑیوں میں ڈھونڈا ایون کے پاک ائر فورس نے 26,000 فٹ انچائی پر ناغا کی پہاڑی کو بھی چھان مارا لیکن جہاز کا کوئی پتہ پتہ نہ ملا اور یہ پلین آج بھی لا پتہ ہے اور اس میں موجود افراد بھی آئی تک مسنگ ہیں کوئی نہیں جانتا اس پلین کے ساتھ کیا ہوا اور یہ کہاں ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید یہ جہاز انڈیا کی حدود میں شامل ہو گیا ہو اور اس کی ائر فورس نے اسے تباہ کر دیا ہو اصل میں اس جہاز اور مسافروں کے ساتھ کیا ہوا یہ آج بھی ایک مسٹری ہے پی آئی اے فلائٹ 661 دوستو سات دسمبر 2016 کو پی آئی اے کی فلائٹ 661 چترال سے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو رہی تھے اس میں 42 مسافر اور پانچ کروم میمبرز تھے اس میں پاکستان کے مشہور اسلامک سکولر اور ایون چترال کے ڈپٹی کمیشنر بھی اس پلین میں سفر کر رہے تھے اس جہاز کو تین پائلٹ اوپریٹ کر رہے تھے ان میں سینئر پائلٹ سالے جنجوہ کو پائلٹ علی اکرم اور ایک نیو پائلٹ احمد منصور بھی شامل تھے جو کہ ٹریننگ پر تھے بیل یہ فلائٹ تین بجے چترال سے روانہ ہوئی اور ایک گھنٹہ آسمان میں بغیر کسی رکاوٹ کے اڑتی رہی لیکن جب بلیننگ کا ٹائم آیا تو کنٹرولر نے پائلٹ سے رابطہ کیا جب کنٹرولر نے الٹیٹیوٹ پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ آسمان میں نائنٹی فائیو ہنڈرٹ فٹ بلندی پر موجود ہیں کنٹرولر نے ان کو ایمٹی رنوے کے بارے میں بتایا حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ پائلٹ نے بتایا کہ انجن فیل ہو گیا ہے کنٹرولر نے ان کو سیفٹی انسٹرکشن دی اور پلین لینڈ کرنے کو کہا پائلٹ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے جب لینڈنگ میں صرف سات منٹ باقی رہ گئے اور رنوے سے فاصلہ چالیس کلومیٹر کا تھا تو اچانک پلین ریڈار سے غائب ہو گیا کنٹرولر نے پائلٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی جواب نہ ملا بعد میں پتا چلا کہ پلین سکس سکسٹی ون کے پی کے کے علاقے حویلیا میں ایک پہاڑ سے ٹکرا کر کریش ہو گیا ہے پلین بری طرح تباہ ہو گیا تھا جب سرچ ٹیم وہاں پہنچی تو وہاں ہر طرف آگ اور دھوان ہی دھوان تھا اس میں موجود ایک بھی شخص زندہ نہیں بچا پلین کے بلیک باکس سے ملنے والی ریکارڈنگ سے پتا چلا کہ پائلٹ نے پلین کو کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کی لیکن اس کے سسٹم میں ایسی خرابی پیدا ہوئی جو ان کی سمجھ سے باہر تھی ان کا پلین 363 اینگل پر سفر کرتے کرتے زمین کی طرف آنا شروع ہو گیا تھا اور آخر کار تباہ ہو گیا برحال جو بھی ہوا یہ حادثہ پاکستان کے بدترین ڈیزاسٹرز میں سے ایک تھا ائر بلو فلائٹ ٹو زیرو ٹو 28 جولائی 2010 کو ائر بلو کی ٹو زیرو ٹو فلائٹ کراچی کے جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے بنظیر بھٹو انٹرنیشنل ائرپورٹ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئی اس پلین میں 152 مسافر اور 6 کروم میمبرز موجود تھے یہ فلائٹ اپنے معمول کے مطابق ٹیک آف ہوئی اور اس جہاز کو کیپٹن پرویز اقبال اپریٹ کر رہے تھے جو کہ پاکستان ائر لائن کے سینئر کیپٹن تھے سب کچھ نورمل تھا لیکن اس دن اسلام آباد کا موسم بہت خراب تھا 2010 وہی سال ہے جس میں پاکستان کے اندر اتنی زیادہ بارشی ہوئی تھی کہ پورا ملک سلاب کی ضد میں آ گیا تھا یہ پلین نورمل فلائٹ کرتا رہا اور ہیڈ کارٹر سے رابطے میں تھا جب فلائٹ کی لینڈنگ کا ٹائم آیا تو پائلٹ نے کنٹرولر سے پوچھا کہ کس رنوے پر لینڈ کرنا ہے کنٹرولر نے رنوے بتایا کہ اچانک ہی پائلٹ کا کنٹرولر سے رابطہ ختم ہو گیا کنٹرولر نے ہیڈ کارٹر رابطہ کیا اور سرچ ٹیم مارگلہ ہلز پہنچے کے سامنے ایک کریش پلین نظر آیا سارے مسافر مر گئے لیکن جب پلین کے بلیک بوکس کی ریکارڈنگ سامنے آئی تو پتا چلا کہ سینئر پائلٹ پلین کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کر رہے تھے جس کی وجہ سے پلین کریش ہو گیا آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں